نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار بہن نے دو ہفتے پہلے کہہ دیا تھا یوگی کی پولیس میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئی ہے اسے یہ لوگ مار ڈالیں گے انکاؤنٹر کر دیں گے اور وہی ہوا انود سنگھ کو پولیس نے مار دیا مطلب یوگی کی پولیس کتنی کرمت ہو گئی ہے کہ دو ہفتے پہلے ہی جنتہ کو پتا چل جاتا ہے اب کی کس کو مارے گی سب کو پتا تھا عطیق احمد کو مارنے کے لیے سابرمتی جیل سے لے آئے سب کے سامنے مار دیا گیا سب کو پتا تھا مختار انساری کا کیا حال ہوگا کوٹ میں لکھ کر دیا کی مار دیں گے کھانے میں کچھ ملا کر دے رہے ہیں اور ہارٹ اٹیک آ گیا لیکن یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے اب تو گلی محلوں کے معاملے میں بھی صرف ٹھوکو رات چل رہا ہے پولیس کو بھروسہ ہی نہیں کہ ہم عدالت میں کچھ ثابت کر پائیں گے اس لیے چار شیٹ سے پہلے ہی سیدھے فیصلہ ہو رہا ہے نپٹا دو کیا یہ اتفاق ہے کہ جس دن منگیش یادو کو مارا گیا تھا اسی دن انوت سنگھ کی بہن نے کہہ دیا تھا کہ اب اگلا نمبر میرے بھائی کا ہے اور یوگی آدھتنات کی پولیس نے لگا دیا نمبر پوری سستائی لیکن کام تمام کر دیا دیکھئے ستائیس اگست کو سلطانپور میں جولری کی دکان میں ڈکیتی کانٹ کی گونج تھمنے کا نام نہیں لے رہی تیس ستمبر کو تڑکے خبر آتی ہے کہ یوپی اسٹی ایف اور ان ناؤ پولیس کے جوائنٹ آپریشن میں ایک آروپی دھیر ہو گیا ہے اسے زلہ اسپتال کے ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا بعد میں پولیس نے بتایا کہ امیٹھی نیواسی انوج پرتاپ سنگھ پتر دھرمراہ سنگھ مٹھ بھیڑ میں مارا گیا وہ سلطانپور ڈکیتی کانٹ میں وانچھت تھا اور اس پر ایک لاکھ روپے کا انعام بھی تھا اب دیکھئے کہ انوج کے انکاؤنٹر کے بعد اس کی بہن کا دو ہفتے پرانا ایک بیان چرچہ میں آ گیا ہے اس بیان میں اس نے بھائی کا انکاؤنٹر کر دیے جانے کی آشنگ کا ظاہر کی تھی دو سپتہ پہلے انوج کی بہن نے میڈیا چینلوں سے باتچیت میں بتایا تھا کہ جب سے منگیش یادو کا انکاؤنٹر ہوا ہے ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا ہے میرے بھائی کا بھی منگیش کی طرح انکاؤنٹر ہو سکتا ہم لوگ بہت گھبرا رہے ہیں چل رہا ہے جب سے بھائی گیا ہے گھر میں بہت دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج یہ سننے کے بعد جیسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے جمین پیرس ایک دم کھسک گئی ہو جو کانون نے کیا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مل گئے تھے جھوٹی دکھا رہا ہے کہ فائرنگ ہوئی موٹھ بیڑھ ہوا اگر کوئی چھپ رہا ہے ڈر کی کہ ہمارا انکاؤنٹر نہ ہو جائے جھوٹا ہوا کیوں فائرنگ ہوئی موٹھ بیڑھ ہوا کچھ نہیں ہوا اس میں پھر پولیس کو بھی مرنا چاہیے تھا نا پولیس کا انکاؤنٹر کیوں نہیں ہوا امیٹھی کے جناپور گاؤں میں بہن نے انوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے میڈیا والوں سے کہا تھا کہ بھائی کی بی اے کی پڑھائی ہو گئی تھی وہ ایسے سی کی تیاری کر رہے تھے ان کے دوست کچھ کام سے باہر صورت گھومنے لے ہو گئے تھے وہاں پتہ چلا کہ ڈکیٹی کا کوئی کیس ہو گیا جس کی تاریخ پر وہ جاتے تھے لیکن سلطانپور کیس میں وہ شامل نہیں تھے کیونکہ فون پر بات ہوئی تھی اور وہ صورت میں تھے اپنے پہلے ہی اندیسہ جتا ہے تھا کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پولیس کی بڑھدی بھی گئی ہے تو اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں جس کے اوپر 36 کیسیں اس کا بھی انکاؤنٹر کروا دیتے ہیں جس کے اوپر اگر اس میں پندرہ لوگ سامل ہیں چودہ لوگ سامل ہیں تو سب کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے یہ جو دکھاتے ہیں یہ کانون واسطوں میں اندھا ہے کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے ہم لوگوں کی اوپر کیا بیٹ رہی ہے ہم لوگوں کی ماں بھی نہیں ہے پتہ ہیں ہمارے ہمارے بڑے بھائی تھے اگر ہمارے پتہ کچھ ہو گیا تو ہم لوگ سارے کون تھے ہمارے بھائی ہی تو تھے ان لوگوں نے اس کے بعد انوٹھ سنگھ کی بہن نے جو سوال اٹھایا ہے وہ ہر اس آدمی کو پریشان کر دے گا جو لوگ تنتر کی بنائی ہوئی ویوستہ کو لے کر سمیدن شیل ہے پھر کسی بھی سرکار کی ضرورت کیا ہے کیا ضرورت ہے کہ اس کے چھنے ہوئے نمائن دے جنتہ کے خون پسینے کی کمائی پر وصولے ہوئے ٹیکس پر موج جوڑاتے پھرے کس بات کے لیے لال بطی نیلی بطی پیلی بطی کالی بطی کس بات کے لیے عدالتیں مانن یہ نے آئے دیش کچہری اور کوتوالیاں سمویدھان کے بڑے بڑے مرمگیاں اگر بلڈوزروں کو ہی سب سے زیادہ انصاف سمجھ میں آتا ہے پھر تو اس دیش کے ناغرک کچھ ظالموں کو نیائے کے نام پر نوکری پر لکھ لے اور ان کے ہاتھوں میں تھما دے روندنے کے لیے بلڈوزروں کی سٹیئرنگ اور بحیلیوں کے ہاتھ میں تھمادے بندو کے جو آچوک نشانہ لگا کر کسی کو بھی ڈھیر کر سکتے ہیں نیائے کے نام پر انوٹ سنگھ کی بہن صاف صاف پوچھ رہی ہے کہ پھر یہ لوگتنتر سمویدان نیائے منوشیتہ اور قانون کے راج کا ڈھوم کیوں ابھی تک تو سرکار کے خلاف کچھ نہیں بول رہے تھے لیکن واسطوں میں جو ہو رہا ہے بہت گلت ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جاہے پھر اس میں بھی پچھی پارٹی ہو یا پھر کوئی بھی ہو کوئی بھی نیتا ہو جو کروا رہا ہے بہت گلت کروا رہا ہے ہم لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کیے ہیں بہت گلت کیے ہیں بھگوان تو ان کو سجا دیں گے ہی لیکن ان کو بھی سجا ملنی چاہیے کانون کے طرف سے اگر کوئی گنا کرتا ہے تو اس کی سجا گوڑ دیتا ہے ناکہ پولیس ایسا انکاؤنٹر کر دیگا مشکل یہ ہے کہ 18-20 سال کی ایک لڑکی کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انصاف کا کام عدالتوں کا ہے خاکی وردی پہن کر قتلیاموں کا ٹھیکہ اٹھائے گھوم رہے سابوں کا نہیں لیکن ویدھائی سبھاؤں میں بیٹھنے والے میں ویدھی دوارہ اسطہ پیت بھارت کے سمیدھان کے پرتی سچی نشتہ رکھوں گا اور سمیدھان اور ویدھی کا نسار سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی بھائی یا پکشپاک سنےہ یا دیش کے بینا نیائے کروں گا والے ماننیوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور اگر سمجھ میں آتا ہے تو سمیدھان کے شپت ان کے لیے کیول رسم بن کر رہ گئی ہے اور اصل میں وہ سمیدھان کے چندیاں اڑا کر اپنے کھڑاؤں کے نیچے مسل چکے ہیں اور مسلتے چلے جا رہے ہیں بیپین سنگھنا اور جو بینے سکلا ہیں وہ ہمارے گھر پہ آیا تھے تین چار بار آیا تھے اور ہمارے بھائی پڑھائی کرتے تھے ابھی تک ہم یہ سب بیان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن اب ہم ایک دم سچائی بتا رہے ہیں وہ لوگ ان کو لالچ دیکھے کہ ایسا گاڑی ہوگا بنگلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ جبکہ بھگوان کا دیا سب کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے لالچ دیا اور لالچ ملے جا کر ان کو سورت میں کیس میں خسا دیا اس کے بعد وہ تھے کی نہیں تھے نہ یہ ہم لوگوں کو پتا ہے یہ تو صرف جن لوگوں نے کروایا ان کو پتا ہے بیپین سنگھ اور بینے سکلا کو اور یا تو بھگوان کو پتا ہے وہ سچ تھا کی جھوٹ تھا اب تو انکانٹر کہی دیئے ہیں جیویت تو کر نہیں سکتے ہمارے بھائی کو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے انکانٹر کیا ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی سجا کوڑ دے گا نہ کی ایس پی اپ والے یا پھر کلیس والے بس ہم یہی چاہتے ہیں نیائے ہونا چاہیے سچ سامنے آنا چاہیے ہتیاروں کو سزا ہونی چاہیے کیا بہت زیادہ چاہتی ہے یہ لکی ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھئے اور اس سوال کا جواب اپنے آپ سے مانگئے انوچ کے پتا دھرم راج سنگھ نے کہا وپکش نے کہا تھا یوگی راج میں کیول جاتی وشش کا انکاؤنٹر ہو رہا ہے آج دیکھ لیجئے تھاکروں کا بھی انکاؤنٹر ہو گیا اچھا تو پوری ہو گئی کم سے کم تھاکروں کا انکاؤنٹر کر کے انکاؤنٹر کر کے انکاؤنٹر کی پورتی تو ہو گئی ہے جن کے اوپر 35 سے 40 کےس ہیں انکاؤنٹر نہیں ہو رہا ہے جن کے اوپر دو چار کےس ہیں انہیں مٹھ بھیڑوں میں مار گرائے جا رہا ہے سرکار کی مرضی ہے چاہے جو کر لے تو کیا سرکار نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ نشپکش ہے اور جاتی دیکھ کر کام نہیں کر لئی ہے انوٹ سنگھ کو مار دیا اس سوال کا سرکاری جواب چاہے جو ہو لیکن اس کی گونج یوگی عادتنات کو اور بھاجپا کو بہت دور تک اور بہت دیر تک سنائی دینے والی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹیکل 19 انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے اٹیکل 19 انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہنڈل ہے نوین جنرلسٹ نمسکار